بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم نماز باجماعت کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے مقتدی کو کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی امام کے پیچھے نماز کیسے پڑے وضاحت سے میں بتاؤں گا کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تو مکمل جماعت کے ساتھ مقتدی کو کس طرح نماز پڑنی چاہیے نمبر ایک بات یہ ہے کہ تکبیر اولا جب پہلی تکبیر امام صاحب کہتے ہیں تو مقتدی اس کے بعد کہیں یا اس کے ساتھ کہیں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں بہت سارے مقتدیوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ امام صاحب سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں اس طرح تو ہرگز آپ کی نماز نہیں ہوگی میرے دوستوں توجہ سے سن لیں بالکل نماز نہیں ہوتی جب آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیں گے تھوڑی دیر ٹھر لیا کریں تاکہ امام صاحب اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ آپ کا اللہ اکبر شروع اور ختم ہو یا امام صاحب کے بعد پہلے اگر شروع ہو گیا ہے اللہ اکبر تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی ہاں اگر پہلے شروع کر دیا آپ نے تکبیر اللہ کو اللہ اکبر اور امام کے ساتھ ختم کی ہے اور امام کے بعد ختم کی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ تکبیر اولہ آپ کی درست ہوگی نماز آپ کی امام کے ساتھ شمار کی جائے گی ایک غلطی یہ ہو گئی دوسرا جب آپ نے امام صاحب نے نیت باندھ لی اس میں امام صاحب نے قرات شروع جب تک نہیں کی اس سے پہلے پہلے آپ سنا پہل لیں اگر آپ نے سنا مکمل نہیں کی اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو آپ فوراں خاموش ہو جائیں گے سنا کو پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے آپ نے اگر سنا توجہ سے سنے سنا آپ نے امام صاحب جب قرات کر رہا ہو تو ہرگز ہرگز سنا وغیرہ نہیں پڑھنی کوئی اور چیز بھی نہیں پڑھ سکتے تو میں یہ احناف کے مسئلہ کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ہنفی ہیں اور مجھے سننے والے اکثر ہنفی ہیں دوسرے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسئلہ احناف کے مطابق کیا ہے کہ جب امام صاحب قرات شروع کریں تو مقتدی پیچھے سے خاموش ہو جائے سنا مکمل نہیں کی چھوڑ دیں اس کو بے شک نہ کی ہو امام صاحب نے قرات شروع کر دیئے تو جہاں تک سنا پڑھی اس کی نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں آتا ہاں اگر سری نماز ہے سری نماز ہے اس کے اندر تو اب مقتدی کو نہیں پتا چلتا کہ امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین قرات شروع کر دیئے یا نہیں وہ خاموشی والی نماز ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ یاد رکھنا کہ وہاں بھی آپ اندازہ کریں گے کہ اب امام صاحب نے قرات شروع کر لی ہوگی اس اندازے کے مطابق کیا کرنا ہے بھائی وہی خاموش ہو جانا ہے کہ اب قرات شروع ہو چکی ہے تو سنا نہیں پڑھنی اندازہ کر لیں گے سمجھ آگئی ہے اور دوسری بات دو تو ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ امام صاحب جب رکوع کے اندر جاتا ہے تو آپ بھی رکوع کے اندر اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے بہت سارے ہمارے مقتدی ہیں بہت سارے مسلمان نمازی ہیں جو اللہ اکبر نہیں کہتے خموشی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے ضروری تو نہیں ہے اللہ اکبر کہنا اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نماز پڑھنی ہے ہم نے تو سنت کے خلاف بھی ہم سے کوئی نماز کے اندر کام ہو نہ ہو اللہ اکبر کہہ کر رکو کے اندر جانا ہے پھر رکو کے اندر تسبیحات یہ سوال ہوتا ہے اکثر کہ تسبیحات کتنی دفعہ کرنی ہے تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں پانچ دفعہ کر سکتے ہیں سات دفعہ جتنا آسانی سے تاقدد میں ہو سکے آپ کر لیں بہت سارے مقتدیوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم کیا کریں تین دفعہ پڑھیں یا زیادہ میں نے کہا زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ تین یہ تاقدد ہو تاقدد کے اندر آپ کوشش کریں تاقدد کے اوپر بریک لگا دیں یا امام صاحب جب تک کھڑے ہیں رکو کے اندر اس وقت تک جتنی دفعہ ہو جائے کوشش اندازہ لگاتے رہیں کہ یہ تاقدد ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید میں واتس اپ نمبر بھی دے دوں گا مزید وضاحت کے ساتھ مفصل مدلل دلیلوں کے ساتھ میں مسئلے یہ سارے بتا دوں گا کیونکہ اب میں دلیلیں دینے لگوں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو اچھا پھر امام صاحب کیا کہیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ تو مقتدی نے سمی اللہ لی من حمیدہ نہیں کہنا ربنا لک الحمد کہنا ہے ہاں مقتدی کب کہے گا ربنا لک الحمد جب رکو سے اٹھنے لگے اس وقت بھی کہہ سکتا ہے اور جب سیدھا کھڑا ہو جائے پھر بھی کہہ سکتا ہے ہاں امام صاحب کو سمی اللہ لی من حمیدہ کہنے دے پھر ربنا لک الحمد کہنا ہے تو میں تو ربنا لک الحمد جب سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں پھر کہتا ہوں صحیح تو یہ بزید وضاحت آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں گے نہ اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں اللہ اکبر خموشی سے سجدے میں نہیں چلا جانا مقتدی کو امام نے اللہ اکبر کہا ہے تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا پڑے گا ایک بات چھوٹ گئی ہے قرات والی نمازوں کے اندر جو امام صاحب سورة فاتحہ ولوالین کے اوپر ختم کرتے ہیں تو مقتدیوں کو اہستہ سے آمین کہنا ہوتا ہے صحیح یہ آمین کہنا چاہیے حدیث ثابت ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی مغفرت ہو جائے گی اور کسرہ سے حدیثیں ہیں اس کی فضیلت کے اوپر امام صاحب بھی آمین کہیں گے اور مقتدی بھی ایسا سے کہنا ہے شرارت کے لئے اونچی ہوا سے نہیں کہنا اس سے پریز کیا کریں بعد مسجدوں میں شرارتی لوگ آئے ہوتے ہیں زور سے آمین کہتے ہیں جس کے ذاتے برا اثر پڑتا ہے دوسرے مقتدیوں پر صحیح ہے اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے اسی طرح ضروری تو نہیں ہے اللہ اکبر لیکن خلاف سنت سنت ہے اللہ اکبر کہنا تو مقتدی بھی کیا کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے صدے میں جائیں گے پھر اس طرح ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت اسی طرح کرنی ہے کھڑے ہو جانا ہے امام صاحب کے رات کریں گے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر صدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر تو اتحیات پہ امام صاحب جب بیٹھیں گے تو آپ نے بھی بیٹھ جانا ہے یہ اتحیات پڑھنا واجب ہے اب آپ اتحیات پہ بیٹھے ہیں امام صاحب کی اتحیات ختم ہو گئی امام صاحب کھڑے ہو گئے تو آپ کے لئے ضروری ہے اتحیات کو مکمل کریں سمن لیں دو توجہ سے سن لیں اس کے اندر بہت لا پرواہی کرتے ہیں مقتدی حضرات یہ بات توجہ سے سن لیں کہ جب امام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اتحیات دوسری رکعت کی پوری کر کے پھر بھی آپ کو اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہونا ہے اس بات کے لحاظ رہے کہ امام صاحب رکوع میں نہ آ جائے رکوع کے آنے سے پہلے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح دو رکعتوں والی ہے تو وہ پھر سلام پھیر دیں گے تیسری رکعت اسی طرح مکمل کرنی ہے اور چوتھی رکعت کے اندر جب اتحیات کے اندر بیٹھنا ہے تب بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ امام صاحب نے آپ کے اتحیات کے مکمل ہونے سے پہلے تو کہیں سلام نہیں پھیر دیا امام صاحب نے اگر پہلے سلام پھیر دیا تو آپ اتحیات مکمل کریں گے اتحیات کہہ رہا ہوں یعنی اشہد اللہ الہ اللہ اشہد اللہ محمدن عبدو ورسولو تک پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے سلام نہیں پھیر سکتے اس سے پہلے تو یہ چند باتیں تھیں میں جو سمجھتا تھا میری سمجھ میں آئی کہ میں بتا دوں تو آپ کو بتا دیں مزید ان کی وضاحت کسی کو صحیح مسئلہ سمجھ نہیں آیا ٹیڑ پھیڑ ہو گئی ہے اوپر نیچے ہو گیا تو وہ مزید وضاحت کے لئے کمنٹ کے اندر اضار کر دینا فون بھی آپ کر سکتے ہیں مزید وضاحت سے بتا دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ